فلم انڈاسٹری میں پورنگرافی کا معاملہ ابھی سرکھیاں بٹور رہا ہے اسی بیچ ممبئی سے ایک چوکہ دینے والے خبر سامنے آئی ہے جس میں پتا چرا ہے کہ 29 سال کے ایک مہلا نے اپنے پتی کے خلاف کمپلین کی ہے اس مہلا کا کہنا ہے کہ اس کے پتی نے اس کے ساتھ غلط طریقے سے یعنی کہ انیچرل سیکس کرنے کی کوشش کی اس کے پرائیوٹ پارٹ میں کچھ چیزیں فٹ کرنے کی کوشش کی اور اس لڑکی کو پورنگرافی کرنے پر مجبور کیا یہ لڑکی ایک فیزیو تھیرپسٹ ہے جس نے بتایا کہ 2014 میں اس لڑکی کی شادی ہوئی تھی شادی کے بعد لمبے سمیں تک بچہ نہیں ہوا جس کارنڈ سسرال والوں نے کافی اس لڑکی کو ہی پریشان کیا جبکہ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ بچہ نہیں ہونے کے کارنڈ ان کا پتی ہی ہے جو کی ویواہک ذمہ داریاں اٹھانے کے لائق نہیں ہے مہیلا نے اپنی اس ایف آئی آر میں یہ بھی کہا ہے کہ اس کا پتی ایک پون ایڈک تھا اور اس کے لیے اس نے کئی بار اس مہیلا کا شوشن کیا اس کے پرائیوٹ پارٹ میں ایک وستو کو فٹ کر کے اس کا شوشن کیا گیا اس لڑکی نے بتایا کہ جس طرح کی یادنہ اس نے جیلی ہے اس کی کلپنا کرنا بہت ہی مشکل ہے ایک ٹائم ایسا بھی آیا جب پتی نے اس لڑکی کو پون سٹار بننے کے لیے مجبور کر دیا لڑکی نے بتایا کہ ایک بار اس کے پتی نے ایسی حرکت کی کہ جس وقت یہ لڑکی سو رہی تھی تب اس کے پتی نے اس کے دوست کو ایک ویڈیو کال کیا اور ویڈیو کال پر اس نے اپنی پتنی کو پورا لائف سٹریم کیا جس کے بعد اس لڑکی نے یہ بات اپنی بہن کو بتائی اس کے بعد پیڑیتا کو اس کے گھر والے پیہر لے کر گئے اور اس کے بعد کبھی بھی سسورال آنے نہیں دیا پتی کے خلاف ریپورٹ درس کروائی گئی اور پیڑیتا نے یہ بھی کہا ہے کہ سسورال والوں نے پاسپورٹ اور اس کے علاوہ بہت سی اہم چیزیں ہیں انہیں ضبط کر لیا ہے اسی بیج پولیس کا بھی سٹریٹمنٹ آیا ہے پولیس نے آروپی پتی کو گرفتار کر لیا ہے جو کی پون ایڈک تھا اس کو گرفتار کرنے کے بعد پوشتاش تو کی ہی جا رہی ہے ساتھی اس کا موبائل بھی فورنسک میں بھیج دیا گیا ہے جیسے ہی فورنسک کی رپورٹ آتی ہے اس کے بعد اس کے خلاف IT Act کے تحت جو کچھ بھی قانون ہوگا یا جو کچھ بھی سیکشنز ہوں گے وہ لگائے جائیں گے اور سٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا موسیقی